سو گائز انڈیا ایس بیس ٹنس کا یہ ویکنڈ بھی فائنلی ختم ہو چکا ہے وہیں دوستو فائنلی اپنے سیٹر ڈے پر دیکھا کتنے امیزنگ پرفومنس دی اور کس کو کتنا مارکس ملے وہیں دوستو جانیں گے آج کے اپیسوڈ یعنی دوستو سنڈے کے دن کس کنٹیشن نے پرفومنس کیا اور اس کو کتنے مارکس ملے تو ویڈیو میں لاس تک بنیانا سچلی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بیل دوستو سب سے پہلے پرفومنس کرن ہیں بڈ دوستو جیجز کو یہ پرفومنس اتنا پسند نہیں آتا کیونکہ دوستو فائنلی اپنے کو پتا ہوگا ہر ویکنڈ یہ کتنے دھماکے دار پرفومنس دیتے ہیں ان کو ہمیں صحیح فل مارکس ملتے ہیں وہیں ان کی کیمیسٹری آج اتنی اچھی نہیں لگی جس کے ویسے گیتہ ماہ ٹینسر ان کو تھوڑا بہت سننا آتے ہیں بڈ دوستو فائنلی ان کو مارکس کافی زیادہ کم ملتا ہے جو کہ ہوتا ہے 23 بیل دوستو اکورڈنگ ٹو می ان کے س ساتھ کافی زیادہ انفیر ہوا ہے کیونکہ اتنا خراب بھی ان کا پرفومنس نہیں تھا بڈ دوستو یہ صحیح بھی ہے کیونکہ ہر ویکنڈیں کافی زیادہ دھماکے دار پرفومنس دیتے ہیں اس ویکنڈ تھوڑا نہ دے پائیں بڈ اگلے ویکنڈیں جلور بیک کرنے والے ہیں سو آج کی اپیسوڈ میں جو نیکس ڈانس پرفومنس دیتے ہیں ان کا نام ہے آپ سے بھی کی فیورٹ جوڑی ورتکہ این ایپو کی جوڑی جی ہاں گائز آپ نے صحیح سنا ویل دوستو آپ کو پتا ہوگا یہ ہر ویکنڈ ہمیشہ کی طرح امیزنگ پرفومنس دیتے ہیں اور اس ویکنڈ یہ ایک لیول ابھی چلے گا جی ہاں گائز آپ نے صحیح سنا ورتکہ این ایپو نے اس بار کسی کو بھی نیناس نہیں کیا ان دوستو اتنا امیزنگ پرفومنس دیا ویل دوستو فائنلی اگر ہم بات کریں مارکس کی تو سوی نے کافی اچھا ان کو فیڈبیک دیا ہے ان دوستو فائنلی ان کو ملتا ہے 30 out of 30 جی ہاں گائز آپ نے صحیح سنا ورتکہ نیپو کی جوڑی نے ایک اور بار کر دیا ہے کمال اور لے کے جا چکے ہیں فل مارکس سو جو ہمیں نیکس تو جوڑی پرفومنس کرنے آتی ہے دوستو ان کا نام ہے انہوں تھا سمارٹ کوروگراف اور پنکج تھاپا ہے ان دوستو ارجون کی جوڑی ویل دوستو فائنلی ان کو کافی امیزنگ سانگ دیا گیا جنہوں نے کافی زیادہ محول بنا دیا انڈیاز بیلس ڈانسر کے منج پہ ان دوستو ان کی کوروگرافی آپ کو پتا ہوگا پنکج کتنا سمارٹلی کوروگراف کرتے ہیں انڈیاز بیلس ڈانسر کے منج پہ اور اس ویکنڈ بھی کچھ ایسا ہوا دوستو اتنی امیزنگ کوروگرافی رہی کی بھر بھر کے جلسنین کے لیے تحریف کی اور جب کوئی کنٹیشن کا پیئر امیزنگ کوروگرافی کے ساتھ دھماکی دار پروفورنس دیتا ہے تو دوستو ہماری ٹینسر کافی ادھا خوش ہو جاتے ہیں تو دوستو اس ویکنڈ بھی کچھ ایسا ہوا ٹینسر کافی ادھا خوش ہوئے اور ارجون کی کافی ادھا تعریف کی اتنا ہی نہیں دوستو ان کو دوستو فائنلی اسٹیج پہ یعنی دوستو اپنے اوپر کھرا کرا کے کراؤن پہنایا جو کہ کافی امیزنگ مومنٹ تھا ان دونوں کے لیے اور ارجون کافی ادھا خوش ہوئے وہی انوارک سر نے کہا میں پنکچ کتا بہت بڑا فین پہلے سے ہوں بٹ آس ہے ارجون کا بھی فین ہو گیا تو گائز انڈیاز بیسٹ آنسر کے منچ پہ اس ویکنڈ ان دونوں نے بھی کمال کر دیا اور اگر ہم بات کریں مارکس کی تو گائز ان کو ملتے ہیں فل مارک جی ہاں دوستو اپنے بلکن صحیح سنا سو فائنلی انڈیاز بیسٹ آنسر کے منچ پہ انواک سر کو امپریس کرنے جو نیکس جوڑی آتی ہے وہ ہے سٹریو انڈیاز بیسٹ آنسر کی جوڑی ویل دوستو سٹارڈنگ جیسی ہوئی تھی ان کا پیئر بنا تھا کسی کو امید نہیں تھی ہے انڈیاز بیسٹ آنسر کے ونو تک خطناک جوڑی میں سے ایک ہو سکتا ہے بر دوستو فائنلی انہوں نے چار بیگنٹ بعد پرفوم کر کے دکھا دیا ان سے خطناک ڈانسر اس ٹام انڈیاز بیسٹ آنسر میں کوئی نہیں ہے جی ہاں گائز آپ نے صحیح سنا بیل دوستو میں آپ کو بتا دوں اس ویکنڈ بھی انہوں نے اتنے اچھے پرفومنس دیا کہ سبھی جیس نے پھر سے ان کی تاریف کی جی ہاں دوستو آپ نے بلکن صحیح سنا اگر آپ ان کے فین ہو تو آپ اس کے یوزٹ ہو گئے ہوں گے کیونکہ دوستو یہ ہر ویکنڈ ایسا ہی دھماکتار پرفومنس دیتے جا رہے ہیں وہیں دوستو ہماری جیس نے کہا آپ پہلے لوتے کنٹیشنر جنہیں چاروں ہفتے فلم مارک سے ملتا ہے جی ہاں گائز آپ نے صحیح سنا اور یہ انڈواک سر کو بھی امپریس کرنے میں سفر رہے ہیں اتنا ہی نے تو انڈواک سر نے کہا اتنے خطناک سو موس میں نے پیروک زیادہ کبھی کسی کنٹیشن دوارہ نہیں دیکھے بڑ دوستو فائنلی اوبرل کافی مزا آیا اور اسٹیو ارکتیم نے ایک اور بار دھماکہ مچا دیا اور انڈیاز بیس ٹانسر کا ایک لیول اپ کر دیا سو گائز انڈیاز بیس ٹانسر کے منج پہ آسو توس این نکھل کا سب سے لاسٹ میں پرفومنس رہا اور دوستو آپ کو پتا ہوگا یہ دیڈیکیٹڈ پرفومنس کافی زیادہ کرتے ہیں اور دوستو اس ویکنڈ انہوں نے کرشما مام کو دیڈیکیٹ کیا جہاں پہ ان کے فادر اور فلم کی سٹوری بتائی بیل دوستو انہوں نے کافی زیادہ امیزنگ اور ڈیفرنٹ پرفومنس دیا اس ویکنڈ اتنا کی دوستو فائنلی کرشما نے تو خوش ہو گئی اور ہمارے دونوں جزوز بھی خوش ہو گئے بردوستو ٹانسر اتنا خوش نہ ہو پائے اس لیے ان کو نائن مارکس دیا ٹانسر کی طرف سے بیل دوستو ان کا اوبرل ٹوئنٹی نائن مارکس ملتے ہیں جو کہ ہر ویکنڈ کی طرح یہ انکریز کرتے جا رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہو اوبرلل اس ویکنڈ انہوں نے کافی اچھا پرفومنس دیا سو فائنلی انڈیاز بیزٹنز کا یہ ویکنڈ ہوتا ہے ختم ہے ان دوستو فائنلی ٹاپ سیکس میں سے تین کنٹیسٹن باہر ہو جاتے ہیں جو کہ ہوتا ہے بیپول این ایکشن کی جوڑی اکانشاہ ان شبنل کی جوڑی ان شیوانشو ان دوستو ویشنوی کی جوڑی جی ہاں گائز یہ ٹاپ سیکس سے باہر ہو کے ہمارے چار کنٹیسٹن ڈبل اینٹری مارتے ہیں ان دوستو فائنلی اکاش این روانکا جی ہاں گائز فائنلی یہ دونوں کو جگہ ملتی ہے ٹاپ سیون میں وہیں چیتراکسی ان سومیاں بیک کرتے ہیں پنکج ان ارجن بھی بیک کرتے ہیں پرتیک ان ہرشوی سو اس ویکن ٹاپ سیکس کی کا ٹاپ سیون بنایا گیا ہے ویل دوستو آپ کو کیا لگتا ہے انڈیاز بیزٹ آنسا کے منج پہ کون سا کنٹیسٹن سب سے اچھا پرفرمنس دے رہا ہے اپنے اپنین کمنٹ سیکسر میں جو بتا ہے اور کسے دیکھنا چاہتے ہو ملتے کے نئی ویڈیو اپڈیٹ کے ساتھ